السلام علیکم میمبرز ویلکم این مائی یوٹیوب چینلل شرف کی چینل آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی سپیشل سی ربڑی کھیر یہ بہت ہی مزیدار اور کریمی سی ڈیفرنٹسی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے اپنی پارٹیز پر بنا سکتے ہیں فیسٹیورز پر بنایئے سب کو بہت پسند آئے گی اس کے لئے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی ایسی مزیدار سی کریمی سی کھی گھر میں آسانی سے بنا سکیں آئیے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ڈیٹھ سو گرام چاولوں کو ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اب ہم انہیں اس برتن میں ڈالیں گے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے تین گلاس پانی اور ان چاولوں کو ہم نرم ہونے تک پکائیں گے ہم انہیں تقریباً دس منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں چاول اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اب ہم ان چاولوں کو بلانٹ کر لیں گے ہم انہیں ایک بلانڈر میں ڈالیں گے ساتھ ہم اس میں ہاف کپ دوسرہ مل کریں گے اور ان کا ہم پیسٹ راڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا فائن سا چاولوں کا پیسٹ راڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک باول میں نکال لیں گے میں نے چار رسلی ہیں یہ دیکھیں اب ہم انہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں توڑ لیں گے اسے کھیر کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور زبردست آئے گا ہم اس کا بھی مکسٹر راڈی کر لیں گے اب ہم بلانڈر جگ میں رس کے پیسٹ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک کپ دوسرہ شامل کر دیں گے اور اس کا بھی ہم پیسٹ بینا لیں گے ہمارا رس والا مکسٹر بھی راڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے بھی ایک باول میں نکال لیں گے چاولوں کا پیسٹ اور رسل کا مکسٹر راڈی ہے اب ہم ان دونوں کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم پان میں ڈی لیٹر دودھ شامل کریں گے اور اسے ایک باول آنے تک پکائیں گے پھر اس میں دو عدد سبازی لائچی ڈالیں گے اسے اس میں خوشبو اور فلیور اچھا آئے گا دو سے تین منٹ پکا کے پھر ہم اس میں چاولوں کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکسٹ کر لیں گے جب ہم اس پہ چاول شامل کریں گے تو دو تھوڑا گھرہ ہو جائے گا تو ہم اسے ہلکی آنش پہ میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے ہلاتے رہیں گے اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ چاول نیچے نہ لگے اسے ہم تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس میں ہاف کپ چینی شامل کریں گے اور اسے ہم اب مکس کر لیں گے چینی شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ چینی اس میں اچھے سے حل ہو جائے اس کا دانہ بھی ختم ہو جائے دیکھیں چینی اچھی طرح سے حل ہو گئے ہیں اب ہم اس میں درس والا مکس شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ پکائیں گے دس منٹ تک اچھی طرح سے پکانے کے بعد ہم اس پہ پھر سے ہاف کپ چینی شامل کریں گے ہم اس میں ہاف ہاف کر کے چینی شامل کریں گے اور تقریباً ایک کپ چینی ڈال دیں گے ہم ایک ساتھ ساری چینی شامل نہیں کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم پھر اس سے دس منٹ پکائیں گے دیکھیں ہماری خیر گاڑی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کا کلعہ بھی کتنا چاہ اور زبردستہ ہو گیا ہے اب ہم اس خیر کو دس منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گاڑی ہو جائے یہ دیکھیں ہماری خیر گاڑی ہے یہ اچھے سے گاڑی ہو گئی ہے اب ہم سٹراب بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ یہ تھنڈے ہو کے اور گاڑی ہو جائے گی اب ہم اس میں چاپ کیے ہوئے بادام شامل کر دیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی ڈرائی فروڈ شامل کر سکتے ہیں اور انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس خیر کو گرم گرم ہی سرونگ باول میں ڈالیں گے اور اسے ہم چاپ کیے ہوئے باداموں سے اچھے سے گانش کر دیں گے اب ہم اس خیر کو دو گھنٹے کے لیے فریش میں رکھ دیں گے اور اسے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے ہم اسے اچھی طرح سے تھنڈا کر کے سرک کریں گے اسے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور مزیدار آئے گا ہماری مزیدار سے ہی ربڑی کی رڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی تھیک اور گاڑی سی بن کے تیار ہوئی ہے یہ بہت ہی اچھی طرح سے جم گئی ہے آپ دیکھیں یہ کتنے اچھی اور زبدر سی بنی ہے یہ بہت ہی مزیدار اور کریمی ڈیفرنٹ سی ٹیسٹی سی بن کے تیار ہوئی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بال ایکن کو پرس کرنا بلکل مت بھولئے گا تاکہ میری آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ کو جل سے جل مل سکے اور آپ یہی مزیدار سی ڈیفرنٹ سی ریسپیز گھر میں آسانی سے بنا سکیں